پہلے آپ کو بتائیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری سے شہباز شریف کے ملاقات ملاقات میں چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی موجود سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا لیگی وفت میں احسن اکبال، خوضر سادھ رفیق شامل، رانہ سناولہ اور مریم اورنگزے بھی شہباز شریف کے ہمراہ یوسف رضا گلانی، پرویز اشرف اور دیگر کون کون سی اہم شخصیات اس ملاقات میں موجود ہیں مزید حوال جانیں گے فسیولہ ہے ہمارے ساتھ فسیولہ بتائیے گا اجیب بالکل اس وقت میں بلاول ہاؤس کے باہر موجودوں اور دودوں اور دھائی گنٹے سے زیادہ کی یہ ملاقات جاری رہی اور اس کے بعد جو ہے وہ عشائیہ شروع کیا گیا اور اس میں سابق صدر عاصف علی زرداری کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف کو وفت کے ہمراہ مدو کیا گیا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر میاں شباز شریف کے ساتھ رانہ سناولہ خواجہ سعاد رفیق ایسن اقبال مریم اور انگزیم موجود ہی ستناغر بلاولہ اس کی بات کی جائے تو یہاں پر سابق صدر کے ساتھ ساتھ سابق وزیراعظم سید روسف رضا گلانی چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی استقبال کیا اور ان کی جانب سے بھی تمام جو معاملات ہیں جس میں ادم اعتماد کی تاریخ اس پر مشاورت کی گئی اس کے ساتھ جمعیت علمہ اسلام کے وفد نے بھی اس میٹنگ کو جوائن کیا جس میں اکرم دورانی اور مولانا اسد رمان سے میں دیگر موجود ہے اور اس حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام اوبوزیشن کی جماعت حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تاریخ کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش جاری ہیں اور جیسا کہ پیپس پارٹی نے بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے اس تائیس فروری کو اسی طرح مسلم لکنون کی جانب سے پی ڈی ایپ کے پلیٹ فارم سے تیس مارچ کی کال دی گئی ہے اور اس کوشش کی جاری ہے کہ تمام تر جو لانگ مارچ نکالے جانے ہیں جو اوبوزیشن نے کرنا ہے اس کو یکجہ کیا جائے اور گزشتہ جو چندر اس قبل ملاقات ہوئی تھی مال ٹاؤن میں وہاں پر شباہ شریف کی جانب سے پیپس پارٹی کے وفد کو بلایا گیا تھا اور اس میں ایک جو پوائنٹ ایجنڈا تھا اس پر جو ہے وہ تمام تر نے اتفاق کیا تھا کہ ادم اعتماد لانا چاہیے تاہم اس کا تاریخ کا جو ہے تائیون کیا گیا ہے آج اور مطام سیگر جو معاملات ہیں اس کو زیرے بیس لائے گیا ہے اور اس میں جمعیت علم اسلام کے جو تھے میمبران وہ بھی شریک ہوئی ہے گزشتہ روز بھی جو ہے وہ سابق سترہ سے پہلے کے زرداری کی جانب سے اسلامباد میں بھی پی ڈی ایم کے سربراہ سے ملاقات موجے ختم دوہ سال میٹرک اور انٹر میڈیئر کے پریکٹیکل امتحانات ہوں گے عملی امتحانات کا نصاب دسویں اور بارمی کے نصاب سے تیار ہوگا نوویں اور بارمی جماعت کے امتحانات پورے نصاب کے مطابق ہوں گے کاروباری مراکس کے لیے وقت کی پابندی ختم کرتی گئے میٹرک اور انٹر میڈیئر کا امتحان اس پار پورے نصاب سے لیا جائے گا کرونا وبا کے نام پر طلبہ کو کوئی ریایت نہیں ملے گی سائنس کے طلبہ کے پریکٹیکلز بھی ہوں گے لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز کو احکامات جاری کر دی گئے ہیں گزشتہ سال امتحان منتخب نصاب کے بغیر پریکٹیکلز کے لیے گیا تھا کرونا کی وبا میں نمائیہ کمی پر پنجاب حکومتیں پابندیاں ختم کر دی ہیں کاروباری مراکس وقت کی پابندی سے آزاد ہو گئے ہیں ریسٹورانٹس میں انڈور ڈاننگ کھول دی گئی ہے شادی کے انڈور تقریبات پانچ سمیمانوں کے ساتھ کی جا سکیں گی سینما ہالز، جیمز، مزارات، پارکس میں معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری رہیں گی اور ابھی بات کریں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے کرونا کے کیسز میں واضح کمی آگئی تاہم کیسز بدستور رپورٹ ہو رہے ہیں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک سو اناسی مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ مرس کی شدر کے باعث دو افراد نے دم توڑ دیا شہر میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ ایک فیصد رہ گئی ہوش روبا مہنگائی نے آمدن اور اخراجات کے درمیان توازن بگاڑ دیا اوپن مارکیٹ میں درجہ دوم گھی تین روپے اضافے سے تین سو پچانمے روپے کلو ہو گیا دال چنہ دو روپے مہنگی ڈبے والا دودھ پانچ روپے بڑھ کر ایک سو ستر روپے لٹر ہو گیا اس شہر ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا سسرا جاری ہے درجہ دوم گھی تین روپے اضافے سے تین سو پچانمے روپے فی کلو گرام ہو گیا ہالسل مارکیٹ میں دال چنہ کا پچاس کلو کا بیک سو روپے بڑھ گیا اوپر مارکیٹ میں دال چنہ ایک سو ساٹھ روپے فی کلو گرام میں پروپ کی جا رہی ہے ڈبے والا دودھ پانچ روپے اضافے سے ایک سو ستر روپے فی لٹر ہو گیا شہری کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جب اس شہر ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو حکومت کو عوام کی مشکلات کا احساس ہی نہیں ہے گھی ہے وہ تین روپے پر کیجی اور جو آئیل ہے چار پر لٹر یعنی کہ مہنگا ہو گیا اور دال چنہ دو روپے پر کلو مہنگی ہو گئی ہے یہ دقریباً ہر دوسرے تیسرے دن گھی آئیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے حالات بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عام آدمی کے لئے سروائیو کرنا مشکل کیا اب نہ ممکن ہوا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ایک ہفتے کے دوران درجہ وال کا گھی پچیس روپے کلو اور خوردنی آئیل بیس روپے فی ریٹر مہنگا ہو چکا ہے بڑھتے ہوئی مہنگائی سے متوسط اور غریب طبقہ کرش ہو کر رہ گیا ہے عوام کہتی ہے خاص اب بنیادی شاید رویہ کی قیمتیں تو کنٹرول کریں تاکہ ان کا گزر بسر بہ آسانی ممکن ہو سکے کیم ایمین محمد عدیل کے ساتھ شہزاد خنبدالی سٹی فور ٹو آپ کو بتائیں ڈالر نے ایک بار پھر سپیڈ پکڑ لی کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ڈالر کی قدر میں اٹھالیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چھہتر روپے تئیس پیسے پر بند ہوا ملکی کرزوں میں مزید اضافہ اشیاء خویونوش کی قیمتیں مزید بڑھیں گی زچگی کے دوران ایک سال میں ریکارڈ ہم بات ہوئیں دو ہزار اکیس میں ایک ہزار ماہیں جان سے گئیں پنجاب کے مراقضے صحت پر پیدا ہونے والے اٹھاسی ہزار پھول کھلتے ہی مرزا گئیں حکومت کی جانب سے ماں بچہ صحت پروگرام کو کتنی ترجیح دی جا رہی ہے اس کا اندازہ ڈائریکٹوریٹ جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پلاننگ بورٹ کی رپورٹ سے کیا جا سکتا ہے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں سرکاری بنیادی مراقضے صحت پر ایک ہزار ماہیں دم توڑ گئیں گزشتہ سال کے دوران 62,813 بچے مردہ پیدا ہوئے 25,208 بچے پانچویں سالگرہ سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار گئے 13,706 بچے پیدائش کے بعد ایک ماہ بھی زندہ نہ رہ سکے اور 8,045 بچے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی وفات پا گئے رپورٹ کے مطبق ماں بچہ صحت پروگرام نے زچگی کی بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے 649 بنیادی مراقضے صحت کو اپگریڈ کر کے 24 گھنٹے فعال کرنا تھا لیکن گزشتہ سال پھر میں صرف 37 بنیادی مراقضے صحت کی اپگریڈیشن ہو سکی ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت سکلڈ برت اٹنڈنٹس کی بھڑتیوں کا عمل بھی مکمل نہیں کیا گیا سرویسز اسپتال میں ایکس رے اور سیٹی سکین کی فلمیں ختم ہو گئیں مریض موبائل سے تصاویر اتار کر ڈاکٹرز کو ریپورٹ دکھانے پر مجبور ہو گئے مریض ایکس رے اور سیٹی سکین کی موبائل سے تصویر اتار کر ڈاکٹرز کو ریپورٹ دکھانے پر مجبور ہیں ڈاکٹرز کو بھی تشخیص اور علاج میں مشکلات درپیش ہیں مریضوں کا کہنا ہے کہ لاہور کے ٹیچنگ ہسپتال میں یہ حالات ہیں تو دور دراز علاقوں میں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں پنجاب حکومت نے داتا دربار کمپلیکس اور عمارت کے ڈیزائن کی تیاری اور فیزیبیلٹی سٹیڈی کے لیے بجٹ منظور کر لیا ہے آٹھ کروڑ روپے کی ادائیگی کر کے پرائیویٹ کنسلٹنٹ سے کمپلیکس کا ڈیزائن تیار کروایا جائے گا حکومت کی جانب سے داتا دربار کی عمارت اور کمپلیکس کی تعمیر کے لیے پچاس سالہ پلان بنا لیا گیا ہے پنجاب حکومت نے کمپلیکس کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے آٹھ کروڑ روپے کا بجٹ منظور کر لیا ہے حکومت داتا دربار کے پلان اور ڈیزائن بنانے والے کنسلٹنٹ کو آٹھ کروڑ روپے کی ادائیگی کرے گی داتا دربار کی موجودہ اور نئی عمارت کے لیے پرائیویٹ کنسلٹنٹ کی مدد لی جا رہی ہے کنسلٹنٹ فیزیبیلٹی سٹیڈی اور ڈیزائن کی تیاری میں مدد دے گا کمپلیکس کی تعمیر کے ساتھ زائرین کی سہولت کے لیے بھی منصوب آبندی ہوگی جس میں پارکنگ، سیکیورٹی، لنگر خانے اور لائبریری سمیت دیگر تعمیراتی کام پلان کا حصہ ہوں گے اسی طرح نشہ قیادی افراد کی بحالی کے لیے بھی سینٹر کی تعمیر ہوگی جبکہ ٹریفک منیجمنٹ پلان، داتا دربار کے اطراف، روڈ اور گلیوں کی تعمیریں نو کی جائے گی محکمہ ہاؤزنگ نے لہور میں وارٹر اینڈ سیوریچ کی سکیموں کے لیے حکومت سے سپلیمنٹری گرانٹ چاری کرنے کی استعداد کر دی ہے دستاویزار کے مطابق وارٹر سپلائی کی سکیموں پر پبلک ہیلتھ انجینڈرنگ کی جانب سے ایک ارب پچپن کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اور اربن ڈیویلپمنٹ کے لیے واسطہ کی اٹھارہ سکیموں کو ستائیس کروڑ روپے کا بجٹ دیا جائے گا اربن ڈیویلپمنٹ یو ڈی ونگ ال ڈی اے کو بیس کروڑ روپے دیے چاہیں گے حکام کے مطابق لاہور میں بیالی سکیموں کے مجموعی طور پر حکومت سے دو ارب روپے کا بجٹ مانگا گیا ہے لیکن کابینہ کی منظوری کے بعد سکیموں کو روہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا چاہے گا ریٹیل سٹورز نے پوائنٹ آف سیل سسٹم کا توڑ نکال لیا اسطارفین سے ٹیکس لیا مگر ایف بی آر کو ریکارڈ نہ ملا بارہ ہزار انوائز کی تصدیق نہ ہو سکی ایف بی آر نے اسٹورز کی چوری پکڑنے کے لیے سر جوڑ لیے قانون شکنوں کا کاروبار سیل کرنے کا فیصلہ کر دیا سابق صدر آصف علی زرداری سے شہباز شریف کی ملاقات ختم ہو چکی ہے تینوں جماعتوں کی سینئر قائدین کی ملاقات کل دوپہر شہباز شریف کی رہائشگاہ پر ہوگی نون لیگ بی پس پارٹی اور جے ایو آئی فے کے مرکزی قائدین شریک ہوں گے سید یوسف رضا گلانی مقدوم احمد محمود ملاقات میں شرکت کریں گے اور کون کون سے اہم رہنمائے اس ملاقات میں کل شریک ہوں گے اور کل کون سے امور زیرے بحث آئیں گے فسی اللہ سے جانیں گے جی فسی اللہ آج بلکل کل دوبارہ سے ایک اہم بڑی سیاسی پیٹک سجے گی مارل ٹاؤن میں جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر اپوزیشن لیڈر شباز شریف کی جانب سے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو مدوق کیا گیا ہے جس میں پی ٹی ایم کے جو سرپراہ ہیں متوقع طور پر وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اس کے علاوہ پیپرز پارٹی کے تمام جو اہم قائدین ہیں وہ بھی اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے آج کی میٹنگ کے والے سے پتاتا جنوں کہ آج بھی سابق سدر آسی پلی زرداری کی جانب سے سیاسی جو ہے بیٹک سجائی کی بلاول آؤس میں جس میں اپوزیشن لیڈر میاں شباز شریف کو جو ہے مدوق کیا گیا اور ان کے ہمراہ رانہ سناولہ خواجہ ساد رفیق ایسن اقبال مریم اورنگ زیب حملہ تھی جبکہ اگر پیپرز پارٹی بلاول آؤس کی بات کی جائے تو یہاں پر چیئر مین بلاول بھول زرداری بھی اس میٹنگ کا حصہ بنے جبکہ سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی بھی موجود ہے اس کے ساتھ جمعیت علمہ اسلام کے وفد نے بھی اس میٹنگ کو جوائن کیا اور ون پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ کس طرح عدم اعتماد کی جو طریق ہے اس کو کامیاب بنایا جاتا گے جہانگیر ترین ناساس طبیعت کے باعث سیاسی سرگرمیوں سے دور ہو گئے ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے جہانگیر ترین کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ میدے میں السر کی شکایت کے باعث تین دن نیچی کینسر ہسپتال میں زیرے علاج رہے موالجین نے طبیعت میں بہتری پر جہانگیر ترین کو گھر جانے کی اجازت دی اور ہی نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے جہانگیر ترین ناسی میں بینون ملک سے بھی اس مرز کا علاج کرا چکے ہیں چودری پرویز الہی نے کہا کہ اس سیاست میں سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اپنی سیاسی ساکھ کو مدنظر رکھتے ہوئے ملکی مفاد میں مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں گے سپیکر پنجاب اساملی چودری پرویز الہی سے وفاقی وزیر سیفران سابزادہ محبوب سلطان اور ایم این اے سابزادہ امیر سلطان نے ملاقات کی ملکی سیاسی صورتحال سامیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا چودری پرویز الہی نے کہا کہ سیاسی عمل کی وجہ سے رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں سابق صدر مسلمی اگنون لہور حاجی حنیف کے بھتیجے تاجی رہنما سیٹ رفیق کے بیٹے اسد رفیق کی شادی کی تقریب اپوزیشن لیڈر پنجاب اساملی حمزہ شہباز شریف سمیت اہم سیاسی اور سمادی شخصیات نے شرکت کی تاجی رہنما سیٹ رفیق کے بیٹے اسد رفیق کی شادی محمد ناصر کی بیٹی سے ہوئی تقریب میں اپوزیشن ایڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے خصوصی شرکت کی مسلم لیگ نون کے رہنماء حاجی حنیف کو مبارک بات دینے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینے رہنماء پرویز رشید، ایمین علی پرویز ملک، وحید علم خان، ملک ریاض اور سینیٹر کامل علی آغا پہنچے مسلم لیگ نون کے رہنماء میاں مشتبہ شجاو رحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانہ مشہود احمد خان، خواجہ امران نظیر، میاں مرہوب احمد، چودری شہباز احمد اور سحیل زیابر بھی شریک ہوئے رانہ اقبال، اجاز حفیظ، مہر محمود چودری بلال، میاں تارک، سید زعیم حسین قادری اور نون لیگی رہنماء کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی مہمانوں نے نو بیاتہ جوڑے کو شادی کی مبارک بات دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی با خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی پارڈی دوز